بولی ووڈ کے معروف ادھاکار اور اپنے متنازعہ بیانات کی وجہ سے تنازعات کا شکار رہنے والے انوپا مخیر نے بارتی حکومت کی جانب سے حال ہی میں مقبوضہ جمہو کشمیر مقام افراد کے خلاف اٹھائے جانے والے سخت اقدامات کو مسئلہ کشمیر کی حلقہ آغاز قرار دے دیا ہے بولی ووڈ ادھاکار انوپا مخیر نے سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کیا کہ مسئلہ کشمیر کی حلقہ آغاز ہو گیا ہے یاد رہے کہ انوپا مخیر وزیراعظم نرندر موندی کے حامی ہیں اور وہ اکثر بارتی ایجنتہ پارٹی حکومت کی متنازعہ پالسیوں کی بھی جھمایت کرتے نظر آتے ہیں واضح رہے کہ انوپا مخیر کی اہلیا کیرن خیر بی جے پی کی جانب سے بارتی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں اس سے قبل انوپا مخیر نے ایک کہا تھا کہ پورا ملک مودی حکومت کا حامی ہے یہ ایک چھوٹی اکسیریت نہیں بلکہ یہ ایک باری اکسیریت ہے اپوزیشن کو خموش رہنا چاہیے اور حکومت کو اس کا کام کرنے دیں انہوں نے مزید کہا تھا کہ وادی کشمیر کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر آرٹیکل 377 کو ختم کر دیا جائے جو جمہو کشمیر کو خصوصی ریاست کا درجہ دیتا ہے آرٹیکل 377 سے مقبوضہ جمہو کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کو یہ اکتیار دیتا ہے کہ وہ ریاست کے مستقل شہریوں اور ان کے خصوصی حقوق کا توعین کریں یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ بولی ووڈ اداکار نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے متنازع بیان دیا ہو اس سے قبل بھی وہ متعدد مرتبہ کشمیر میں ہونے والے پرتشدد کاروائیوں پر متنازع بیانات دے چکے ہیں جولائی دوہزار سولہ میں بولی ووڈ اداکار انپا مخیر نے ٹویٹر پر نوے کی دہائی کی کشمیر میں پنڈتوں کے قتل کی ایک متنازع تصویر شیئر کی تھی جس کے بعد دنے لوگوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا بھارت کی اکمران جماعت بھارتیہ جنتہ پارٹی مقبوضہ کشمیر میں خصوصی آئین حقوق واپس لینے کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہے گزشتہ دنوں بی جے پی نے 1954 میں نافذ کی گئی آئین کی شک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارا معنی ہے کہ آرٹیکل 35 ملک کی ترقی میں ایک رکاوٹ ہے اس کے ساتھ ہی بی جے پی نے مقبوضہ کشمیر کی خود مقتار حیثیہ سے متعلق آرٹیکل 370 ختم کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا